اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک کچن گارڈنگ یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے اپنے گارڈنز میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج ہم لگانے لگے ہیں دھنیا دھنیا کا آپ نے سنا ہو گا آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں تھم نیل پہ لگایا تھا جی دھنیا دھنیا تین دن میں گرو کر رہے ہیں دھنیا چھے دن میں گرو کر رہے ہیں دھنیا جو ہے وہ اس کے بیج جرمنیٹ ہونے میں سات دن سے کم وقت نہیں لگتا سات دن سے پہلے جرمنیٹ ہی نہیں ہوتا آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں انہوں نے تھم نیل پہ لکھا تھا جی تین دن میں دھنیا ہو گئے تو تین دن پہلے وہ اس بیج کو کمپوسٹ میں اور پھر پوٹلی باندھ کے تو اس کو رکھ دیتے ہیں تین دن تو ویسے پڑا رہتا ہے تین دن کے بعد اس میں سے نکال کے پھر وہ مٹی میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ اگلے تین دن کے بعد وہ مٹی سے باہر آتا ہے تو چھے سات دن تو ہو گئے نا لیکن یہاں تھم نیل پہ لکھ دیا جاتا ہے جی دھنیا کو تین دن میں گرو کرنے گرو جو ہوتا ہے وہ چھے سے سات دن اس کو جرمنیٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں اور ہارویسٹ کرنے کے لیے تو اس کو کم از کم پندرہ دن لگتے ہیں پندرہ سے بیس دن جرمنیٹ ہونے کے بعد جرمنیٹ ہونے کے بعد پندرہ دن بعد آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے تو وہ کسی کام کا ہی نہیں ہوتا لیکن ویڈیوز میں تھم نیل پہ لکھ دیا جاتا ہے جی چھے دن میں گرو کریں تین دن میں گرو کریں تو یہ صرف ویڈیو کو کلک کرانے کے لیے اوپر لکھا جاتا ہے بہت ساری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کسی نے اسے بیج کو پانی میں بھگو کر لگایا ہوگا اور کسی نے اس کو پانی میں بھگو بغیر لگایا ہوگا تو میں آج دونوں ہی پروسس ایک ہی جگہ پہ کرنے لگا ہوں میں ایک ہی ٹپ میں دونوں طریقے یوز کروں گا میں ٹپ میں اس کو گرو کرنے لگا ہوں ایک چھوٹا ٹپ ہے میرے پاس تو اس ہی میں میں دھنیا گرو کرنے لگا ہوں ہاف جو حصہ ہوگا اس میں میں بیج بھگو کے رکھا ہوا بیج جو ہوگا وہ لگا ہوں گا اور باقی ہاف میں بغیر بیج بھگو لگا ہوں گا اور دونوں میں ڈیفرنس دیکھیں گے کہ کون سا جلدی جرمنیٹ ہوتا ہے آیا کہ جو پانی میں بھگو کے رکھا وہ جلدی جرمنیٹ ہوتا ہے یا پانی میں بھگو بغیر جو لگایا وہ جلدی جرمنیٹ ہو دونوں میں ایک ہی ٹپ میں لگا ہوگا تو دونوں کو کمپیر کرنا آسان ہوگا کون سا جلدی جرمنیٹ ہوتا اور کون سا دیر سے جرمنیٹ ہوتا ہے تو آج یہی میری ویڈیو ہے دھنیاں گھر میں گروہ کرنے کا آسان طریقہ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دھنیاں لگانے کے لیے زیادہ گہرہ گملہ نہیں چاہیے اس طرح پانچ چھ انچ گہرہ کوئی بھی پوٹ کوئی بھی ٹپ جو بیکار ہو تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ اس طرح نیچے ٹرینج ہول کر لیں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین ہو سکے ایکسٹرا پانی اس کے اندر نہ رکے تو اس کے بعد آپ لے لیں سکسٹی پرسنٹ گارڈن سوائل نارمل گارڈن سوائل ہے اور فورٹی پرسنٹ آپ لے لیں ورمی کمپوسٹ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ اس میں کوکوپیٹ بھی ایڈ کرتے ہیں تو کوکوپیٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف نارمل گارڈن سوائل اور ورمی کمپوسٹ ہی کافی ہے اس کو آپ اچھی طرح میکس کر لیں اس کے بعد آپ اس کو ٹپ میں بھر لیں ٹپ میں جو آپ نے سراخ کی ہوئے اس کے اوپر آپ اپنے گھر میں جو گملے ٹوٹے ہوئے مٹی کے جو گملے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے ٹکڑیاں ایسے کر کے رکھ لیا کریں تو ایسے ڈرینیج ہول کے اوپر رکھنے کے وہ کام آ جاتی ہیں تو اسی طرح آپ اس کے جو ڈرینیج ہول آپ نے کی ہیں ان پہ آپ یہ گملے کے جو ٹکڑے ہیں یہ رکھ لیں تاکہ اس میں سے ایکسٹر پانی جو ہے وہ باہر جائے مٹی باہر نہیں جانی چاہیے اس طرح آپ اس کو اوپر رکھنے کے بعد آپ اس میں یہ مٹی فیل کر دیں جو آپ نے سوائل میسٹر بنایا ہے اس سے آپ اس کو فیل کر دیں فیل کرنے کے بعد آپ اس کی مٹی کو اوپر سے بلکل ایک لیول کر لیں تاکہ پانی کسی ایک سائیڈ پر کٹھا نہ ہو پورے ٹپ میں جو ایک جیسا پانی ہونا چاہیے تو ایسے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو لیول کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس میں ایسے بیج نہیں ڈالنا اس کو پہلے آپ نے پانی دینا ہے اس مٹی کو آپ نے پہلے گیلا کرنا ہے آپ اسی طرح وارٹر کین کی مدد سے اس کو اچھی طرح پانی دے دیں کہ یہ مٹی اچھی طرح گیلی ہو جائے اس طرح آپ اس کو اچھی طرح پانی دے دیں کہ مٹی اس کی اچھی طرح گیلی ہو جائے پہلے پانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں جب بیج لگائیں گے اس کے اوپر سے اگر ہم پہلے بھی پانی نہ لگائیں پہلے بیج لگائیں اور اوپر سے پانی ڈالیں تو بیج ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں تو اس لئے پہلے پانی ڈال کے مٹی کو اچھی طرح گیلی کر لیں اس کے بعد آپ اس میں بیج لگائیں یہ بیج میں نے چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھی گو دیئے تھے ہاف میں یہ والے بیج لگیں گے اور ہاف میں میں یہ خوشک بیج لگاؤں گا اور دونوں بیجنوں کا موازنہ کریں گے کہ کون سا پہلے جرمنیٹ ہوتا ہے تو اس کو پانی سے علیہ دہ کرنے کے لئے آپ اس طرح چھنے والی چھانی چھنی لے لیں اور اس کی مدد سے آپ اس کو پانی سے علیہ دہ کر لیں پانی آپ اسی میں ڈال دیں اسی ٹپ میں تو یہ بیج جو ہے یہ پانی سے علیہ دہ ہو جائے گا اس طرح آپ بیج کو پانی سے علیہ دہ کر لیں تو یہ جو پانی کی وجہ سے اس میں کھڑا سا بن گیا ہے اس کو آپ مٹی سے فیل کر دیں بیج ایسے بھی آپ چھٹا دے سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے میں اس میں ایسے لائنے لگا کر اس میں بیج ڈالنے لگا ہوں تاکہ ایک تو یہ ہو کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے اس سائیڈ پہ یہ ڈالی ہے اس سائیڈ پہ وہ ڈالا ہے بیج یہ بھی اندازہ ہو جائے گا اور دوسرا اس طرح بیج جو ہے زیادہ اچھا جرمنیٹ کرتا ہے یہ ایک سائیڈ پہ جو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھا تھا وہ بیج ڈال راؤں میں ایسے ساری نالی میں آپ اس کو بکھیر دیں اور دوسری طرف ایسے ہی نالیاں بنا لیں اور اس میں آپ خوشک بیج جو ہم نے پانی میں نہیں بھگویا وہ اس میں لگائیں گے اس میں یہ خوشک بیج جو ہم نے پانی میں نہیں بھگویا وہ اس سائیڈ پہ لگا دیں گے اب اس کے اوپر جو سوائل میسٹر ہم نے بنایا تھا اس ہی میں سے تھوڑا سا آپ بچا لیں گے اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا سپرنگل کر دیں گے زیادہ نہیں ڈالنا صرف اتنا کہ بیج جو ہے مٹی کے اندر چھپ جائے بیج کو مٹی کے اندر چھپانا ضروری ہوتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر ڈالے گی اور اس کے اوپر سے ہم نے جو پانی ہے وہ وارٹر کین کی مدد سے اب نہیں دینا کیونکہ وارٹر کین کی مدد سے جو ہے وہ بیج اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور پھر جرمنیٹ نہیں کر سکے گا ایسے ہلکی ہلکی مٹی ڈال دیں گے تو یہ بیج مٹی کے اندر چھپ گئے اس کے بعد چاہے تو آپ اس طرح ہاتھ سے اس کو تھوڑا تھوڑا پیس کر دیں تاکہ یہ مٹی کے اندر دب جائے مٹی زیادہ نہیں ڈالنی ہلکی ہلکی ڈالنی اب اس کے اوپر ہم شاور کی مدد سے پانی دیں گے مٹی ہم پہلے ہی گیلی کر چکے ہیں پہلے گیلی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اب اوپر سے پانی زیادہ نہیں ڈالنا پڑے گا نیچے سے مٹی پہلے ہی گیلی ہے اوپر سے ہم شاور کی مدد سے صرف ہلکا ہلکا اس کو پانی لگائیں گے کہ جو ہم نے اوپر جو مٹی ڈال لی ہے وہ گیلی ہو جائے نیچے سے تو وہ پہلے ہی گیلی ہے اس لئے بس ہلکا ہلکا اوپر سے پانی لگائیں گے تاکہ یہ اوپر والی مٹی گیلی ہو جائے اور مٹی کو آپ نے ہمیشہ نم رکھنا ہے مٹی کو اوپر والی مٹی جو ہے اس کو آپ نے خوشک نہیں ہونے دینا ڈیلی اگر گرمیاں ہیں تو صبح شام دوپہر کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس کے اوپر پانی کا شاور کریں ورنہ دن میں دو بار تو اس کے اوپر شاور ضرور کرنا ہے اس کی مٹی کو اوپر کی مٹی کو خوشک نہیں ہونے دینا مٹی خوشک ہو جاتی ہے تو بیچ جرمنیٹ نہیں ہو سکتا مٹی نم رہتی ہے تو وہی بیچ جرمنیٹ ہوتا ہے تو اس طرح آپ اس کو کسی شیڈ ایریا میں رکھ دیں اگر گرمیاں میں اگر گرمیاں میں اگر گرمیاں رہے ہیں تو اس کو شیڈ میں رکھیں جہاں ڈریکٹ سن لائٹ نہ آتی ہو تو یہ چھے سے سات دن میں جرمنیٹ ہو جائے گا ساتویں دن بیچ جرمنیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جو سائیڈ ہم نے بغیر بگوئے لگائی تھی وہ سائیڈ جرمنیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن دوسری سائیڈ جو ہے وہ ابھی تک جرمنیٹ ہونا سٹارٹ نہیں ہوئی یہ بارہ دن بعد کا ریزلٹ ہے بارہ دن بعد جو ہم نے خوشک جس سائیڈ پر دنیا خوشک لگائی تھا وہ اچھا خاصا جرمنیٹ ہو چکا ہے لیکن جس سائیڈ پر ہم نے دنیا بگوئے لگائی تھا وہ اب جرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے بارہ دن آکے یہ اس کی جرمنیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی کوئی بیج جرمنیٹ ہوئے بگوئے سائیڈ پر یہ بیج لگانے کے ستران دن بعد کا ریزلٹ ہے ستران دن بعد جو ہم نے بیج بھگوئے بغیر لگائے تھے ان کی آپ گروہ ریٹ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے بیج بھگوئے لگائے تھے وہ جرمنیٹ بھی دیر سے ہوئے ہیں اور ابھی جرمنیٹ ہو رہے ہیں کچھ بیج جرمنیٹ ہو گئے تھے دس میں بارہ دن اور کچھ بیج اب جرمنیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھگوئے دھنیا کے بیج کو نہیں لگانا چاہئے دھنیا کے بیج بغیر بھگوئے لگائیں تو وہ ان کی جرمنیٹ سائی رہتا ہے اگر ہم بھگو کے لگائیں تو اس کی جرمنیشن صحیح نہیں ہوتی تو یہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ دھنیے کے بیچ کو بھگو کے لگانا چاہیے یا بغیر بھگوے لگانا چاہیے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دھنیے کے بیچ کو بغیر بھگوے لگائیں تو اس کی جرمنیشن صحیح ہوتی ہے بھگو کے لگائیں تو ان کی جرمنیشن صحیح نہیں ہوتی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا بغیر بھگوے جو دھنیا تھا اس کی جرمنیشن کافی اچھی ہے جرمنیٹ بھی یہ ساتھ ون آٹھ ون دن ان کی جرمنیشن شروع ہو گئی تھی اور آج یہ سترہ دن بعد ان کے بیچ جرمنیٹ ہونے کے بعد اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہو رہی ہے تو مزید دس دن بعد یہ ہارویسٹنگ کے بھی قابل ہو جائے گا لیکن جو ہم نے بھی گو کے لگایا تھے وہ جرمنیٹ ہی اب ہو رہے ہیں تو کب جا کے ہارویسٹنگ کے قابل ہوں گے ایک تو جرمنیٹ دیر سے ہو رہے ہیں دوسرا جرمنیشن ریٹ بھی کام ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھنیے کے بیچ کو بغیر بھگوئے لگانا چاہیے تو اس کی جرمنیشن اچھی ہوتی ہے اسی طرح میں نے ایک بڑے گملے میں بھی بیچ لگایا بغیر بھگوئے تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جرمنیشن بھی اچھی ہو رہی ہے اور ان کو جست سات دن ہوئے اور ان کی جرمنیشن دیکھیں کیسے ہو رہی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ